بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی یہ گندم کل چودہ سالوں تک اس گدام میں محفوظ رہی آج سے ہزاروں سال پہلے وہ کونسی ٹیکنالوجی تھی جس سے گندم کو اتنے لمبے عرصت محفوظ کر لیا گیا ایک ایسی ٹیکنالوجی جس کے بارے میں جان کر مصری سائنسزان حیران رہ گئے ایک ایسا راز جسے اہل مصر کسیر زداد میں غلہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے ناظرین آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے اس گدام کے زیارت کے ساتھ ساتھ ان تمام حقائق سے بھی پردہ اٹھانے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے اہل مغرب پر قرآن پاک میں بیان کردہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کی حقیقت کھل کر سامنے آ چکی ہے ناظرین مصر میں دریافت ہونے والا یہ گدام حضرت یوسف علیہ السلام سے منصوب کیا جاتا ہے تمام زمینی حقائق محکمہ اثار قدیمہ کے ماہرین اور قرآن و حدیث میں بیان کی یوسف علیہ السلام کے تقید کرنے پر اہل مصر نے گلے کو ایک بڑی تعداد میں محفوظ کر لیا تھا یہ پرانی طرز کا بنائے ہوا ایک گدام ہے جس کے چاروں طرف ایک محفوظ بانڈری لائن کے طرز پر بھاری پتھروں اور گارے سے بنی ہوئی ایک دیوار ہے یہ دیوار ایک چکور اہاتے کو کور کرتی ہے زمانے کی دستبرد کی وجہ سے اس وقت یہ دیوار خستہ حالت میں ہو چکی ہے لیکن حیرت انگیز سور پر ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود بھی اپنی پوری شان و شوقت کے ساتھ کھڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے لیکن اس گدام کی دریافت کے بعد مصر کی حکومت نے اسے سیاہوں کی زیارت کے لیے کھول دیا ہے جب اس گدام کی دریافت کے بارے میں تمام دنیا کو علم ہوا تو سیاہوں کی ایک بڑی تعداد جس میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھی تھے وہ تمام اس کی زیارت کے لیے آنا شروع ہو گئے جبکہ دوسری طرف غیر مسلم ایسے بھی ہیں جو قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو پڑھنے کے بعد اس گدام کی اصل حقیقت سے وقفیت کے لیے آتے ہیں اس گدام کو دیکھنے کے بعد اس حقیقت کو تسلیم کر چکے ہیں کہ نہ صرف قرآن پاک میں بیان کردہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ حقیقت پر مبنی ہے بلکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ذہانت اور حکمت عملی کے بھی مطرف دکھائی دینے لگے ہیں ایسے حقمت عملی جس کی بنیاد پر حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر پر آنے والی ایک بہت بڑی مسئبت کو ٹال دیا تھا اور یہ ثابت کر دیا کہ اگر انسان کوشش کرے تو کچھ بھی ناممکن نہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس گدام کو بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی تھی اور انہوں نے اتنی بڑی تعداد میں غلق کیوں محفوظ کیا تھا ناظرین تمام لوگ جانتے ہیں کہ مصر ایک ذریع ملک ہے جس کی غزائی ضروریات قدیم زمانے سے ہی مصر میں کائشت ہونے والی اپنے ملک کی اجناس سے پوری کی جاتی ہیں درینیل مصر کی کائشت میں اہم کردار ادا کرتا ہے یہ ملک زمانہ قدیم سے ہی اپنی ضروریات کی اجناس پیدا کرنے کے ساتھ اپنی ضرورت سے زیادہ اجناس کو دوسرے ممالک کو فروخت کرتا ہے اس گدام کی تعمیر کے بارے میں ہمیں قرآن و حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخہ نے بدکاری کا الزام لگایا تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بند کر دیا تھا اس قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اور بھی قیدی موجود تھے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان قیدیوں میں دوسری ہو گئی حضرت یوسف علیہ السلام نے ان قیدیوں کو ان کے خوابوں کی تعبیر بتانا شروع کر دی دو ایسے قیدی تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زیادہ نزدیک تھے ان دونوں قیدیوں پر عزیز مصر کو زہر دینے کا الزام لگایا گیا تھا جس کی پاداش میں وہ قید خاندے میں بند تھے انہوں نے خواب دیکھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کے بارے میں بتایا حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک قیدی کے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ تمہیں اس قید سے رہائی مل جائے گی اور عزیز مصر کے دربار میں تمہیں ایک عہدہ دے دیا جائے گا جبکہ دوسرے قیدی کی خواب کی تعبیر انہوں نے بتائی کہ تمہیں عزیز مصر کے حکم پر پھانسی دے دی جائے گی تمام قیدی سن کر حیران ہوئے کہ دو ایسے قیدی جو اکٹھے ایک ہی جرم کی پاداش میں سزا بھگت رہے ہیں ان کو مستقبل میں دو الگ الگ صورتحال کیسے پیش آ سکتے ہیں لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا فرمانہ تھا کہ اللہ کے حکم سے ایسا ہی ہوگا جس قیدی کو رہائی کا خواب دکھائی دیا تھا آپ علیہ السلام نے اس قیدی سے کہا کہ جب تمہیں اپنی قید سے رہائی مل جائے اور جب تم عزیز مصر کے پاس دوبارہ پہنچ جاؤ تو اسے یاد دہانی کروانا کہ ایک اور قیدی قید خانے میں موجود ہے جو کہ مجرم نہیں ہے اس سے کہنا کہ وہ زلیخہ اور دوسری عورتوں سے پوچھے کہ اصل معاملہ کیا ہے تاکہ انہیں بھی اس قید سے رہائی مل سکے اس قیدی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ وہ جب عزیز مصر کے پاس پہنچے گا تو ضرور ان کا یہ کام کرے گا ناظرین اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ عزیز مصر اپنے دربار میں درباریوں کے ساتھ موجود تھا کسی مسئلے پر گفت و شنید ہو رہی تھی جس کا تعلق زندگی اور موت دینے سے تھا عزیز مصر نے کہا کہ میں کسی کو بھی زندگی بھی دے سکتا ہوں اور موت بھی دے سکتا ہوں جب درباریوں نے اس کی مثال مانگی تو اس نے قید خانے سے دو پانسی کے مجرموں کو اپنے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا انہی دو قیدیوں کو عزیز مصر کے سامنے پیش کیا گیا جن کے خوابوں کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان فرمائی تھی جب یہ دو قیدی عزیز مصر کے سامنے پیش ہوئے تو اس نے ان میں سے ایک قیدی کو فوراں موت کے گھاٹ اتارنے کا حکم جاری کر دیا جبکہ دوسرے قیدی کی سزا ختم کر کے اسے اپنے دربار میں ساتھ مقرر کر لیا گیا اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر اللہ تعالیٰ کے حکم سے سچ ثابت ہو گئی لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس قیدی کو اپنی سفارش فرم یعنی عزیز مصر سے کرنے کے لئے کہا حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اپنی اس غلطی کا احساس ہوا انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلطی کی سزا کے طور پر قید خانے میں کچھ اور سالوں تک مزید انہیں بند رکھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس قیدی کے ذہن سے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کو بھولا دیا گیا اس واقعے کے کئی سال بعد عزیز مصر نے ایک خواب دیکھا جس میں اس نے دیکھا کہ ایک دریاہ ہے جس میں سے سات بہت زیادہ موٹی تازی اور سیدمند گائے باہر نکل رہی ہیں جبکہ اس کے بعد اس نے دیکھا کہ اسی دریاہ میں سے سات لاغر اور انتہائی کمزور گائے نکل رہی ہیں ان انتہائی لاغر اور کمزور سات گائےوں نے ان موٹی اور سیدمند گائےوں کو کھانا شروع کر دیا ہے جہاں تک کہ انہوں نے مکمل طور پر ان موٹی گائے کو کھا لیا اس کے بعد عزیز مصر نے دیکھا کہ سات گندم سے بھرے ہوئے خوشیں ہیں جن میں اناج بہت اچھے طریقے سے بھرا ہوا ہے اس کے بعد اس نے سات گندم کے ایسے خوشیں دیکھے جو کہ خوشک اور اناج سے بلکل خالی تھے ان خوشکوں نے اناج سے بھرے ہوئے خوشوں کو مکمل طور پر ختم کر دیا یہ خواب دے کر عزیز مصر بہت زیادہ پریشان ہوا اور اس نے اس خواب کی تعبیر جاننے کے لیے اپنے تمام کاہلوں نجومیوں اور ستاروں کا علم رکھنے والے درباریوں کو اپنے دربار میں بلائیا جب یہ سب لوگ آگئے تو عزیز مصر نے ان لوگوں سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی ان لوگوں نے اپنے علم اور جادو سے اس خواب کی تعمیر جاننے کی پوری کوشش کی لیکن وہ سب ناکام رہے انہوں نے صرف اتنا عزیز مصر کو بتایا کہ ہمارے علم کے مطابق خواب میں گائے سے مراد ایک سال ایک مخصوص عرصہ ہوتا ہے اس کے علاوہ اس خواب کی کیا حقیقت ہے وہ ہم نہیں جان سکتے لیکن عزیز مصر ان کی باتوں سے مطمئن نہیں ہوا اس وقت وہ دربار میں وہ ساکی بھی موجود تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں رہ چکا تھا اچانک اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے ذہن میں حضرت یوسف علیہ السلام کی کہی ہوئی وہ بات آگئی اس نے عزیز مصر نے کہا کہ وہ کیسے شخص کو جانتا ہے جو کہ خوابوں کی درست تعبیر جانتا ہے پھر اس نے اپنے اور اپنے ساتھے قیدی کی خواب کی تعبیر کے بارے میں عزیز مصر کو بتایا اور یہ بھی بتایا کہ اس قیدی کا نام کیا ہے اور اس نے عزیز مصر کے لئے جو پیغام دیا تھا وہ بھی اس سق پہنچا دیا عزیز مصر یہ سن کر بہت زیادہ حیران ہوا کہ اتنا زیادہ علم رکھنے والا شخص اس کے قید خانے میں کیسے موجود ہے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کہنے پر زلیخہ اور دوسری عورتوں کو اپنے دربار میں بلائیا اور ان سے پوچھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر لگائے جانے والے بدکاری کے الزام کی کیا حقیقت ہے تمام عورتوں کی یہ بات سن کر زلیخہ بہت زیادہ شرمندہ ہوئی اور اس نے عزیز مصر کو بتایا کہ وہ خود حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی لیکن وہ جب اس کی طرف مائل نہ ہوئے تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگا دیا لیکن حضرت یوسف علیہ السلام سچے اور پاک ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے وقت مقرر پر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کو تمام اہل مصر پر ثابت کر دیا اس بات کا سننا تھا کہ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو باعزت بری کرنے کا حکم دے دیا اور انہیں فوری طور پر اپنے دربار میں پیش ہونے کا حکم جاری کر دیا جب حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے دربار میں پیش ہوئے تو عزیز مصر نے ان سے اپنے خوابوں کے متعلق دریافت کیا جس کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا کہنا تھا کہ ساتھ موٹی تازی صحت مند گائے سے مراد یہ ہے کہ ساتھ سال تک مصر میں خوشحالی رہے گی جبکہ ساتھ لاغر اور کمزور گائے سے مراد یہ ہے کہ اس کے بعد آنے والے ساتھ سالوں میں مصر میں شدید قسم کی کہت سالی پھیلے گی ساتھ کمزور اور لاغر گائے صحت مند گائے کو کھانے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خوشک سالی اور کہت کے سال خوشحالی کے ان ساتھ سالوں کو نکل جائیں گے جبکہ خوشحالی کے دوسرے حصے میں ساتھ سبز خوشحالی سے مراد یہ ہے کہ ان ساتھ سالوں میں مصر میں گلہ اور اجناس پیدا ہوں گے جبکہ خوشحالی سے مراد یہ ہے کہ ساتھ سالوں میں گلہ اور اجناس پیدا نہیں ہوں گے اور یہ ساتھ خوشحالی کے سالوں کو بھی کھا جائیں گی عزیز مصر یہ خواب کی تابیت سن کر بہت زیادہ پرشان ہوا جبکہ دربار میں موجود کاہنوں اور نجومیوں کا کہنا تھا کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کیونکہ مصر کے پاس درین نیل موجود ہے جو کہ تمام مصر کو سراب کرتا ہے اگر کسی وقت بارش نہیں بھی ہوتی تو درین نیل کے پانی سے فصلوں کو سراب کیا جا سکتا ہے کہہ سالی تو ناممکن دکھائی جاتی ہے اس وقت دربار میں عزیز مصر کی اہلیہ بھی موجود تھی اس نے کہا کہ ماضی میں ہم نے کافی بار سنا ہے کہ درین نیل خوش ہو گیا تھا یہاں تک کہ جانور اور پرندوں کے پینے کے لیے پانی بھی نہیں تھا ہم اس خواب کی تابیر کے بعد ضروری اقتماد کرنے چاہیے عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کا حل دریافت کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس کا حل یہ ہے کہ خوشحالی کے سالوں میں بڑی مقدار میں گلہ اور اجناس پیدا کیے جائیں مصر کی گزائی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد جو گلہ اور اجناس بچ جائیں اسے محفوظ کر لیا جائے تاکہ کہت کے سالوں میں اسے استعمال کیا جا سکے چنانچہ عزیز مصر کے حکم پر ایسا ہی کیا گیا خوشحالی کے سات سالوں میں کثیر تداد میں گندم اور غزائی اجناس پیدا کی گئیں جسے محفوظ کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک گدام بنوانے کے لیے کہا جب اجناس بھی پیدا ہو شکی اور گدام بھی بن گیا تو سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اسے کس طریقے سے محفوظ کیا جائے تاکہ گندم آنے والے سات سالوں میں خراب ہونے سے بچ جائے اس کا حل حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بتایا کہ صرف اتنی ہی گندم کو گندم کی ڈالیوں سے علیدہ کیا جائے جتنی اس وقت ضرورت ہو باقی تمام گندم کو ڈالیوں کے ساتھ ہی محفوظ کر لیا جائے حضرت یوسف علیہ السلام کے کہنے پر ایسا ہی کیا گیا جس کی وجہ سے گندم ایک لمبے عرصے تک فنگس کیڑا لگنے اور کسی بھی خرابی سے محفوظ رہی آج ہزار نو سال گزر جانے کے باوجود بھی دنیا حضرت یوسف علیہ السلام کے سمال کردہ اس ٹیکنیک کی مطرف دکھائی دیتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی خواب کی تعبیر درست ثابت ہوئی اور کہہ سالی کے ساتھ سالوں میں عزیز مصر کے حکم کے مطابق لوگوں کو ان کی ضروریات کے مطابق گندم اس گدام سے مفت فراہم کی گئی جس سے اہل مصر کو ایک بڑے کہہ سے بچا لیا گیا مصر میں دریافت ہونے والے یہ گدام حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ علم کا مو بولتا ثبوت ہے تو ناظرین یہ تھے ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ہم بہت جل دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے ہم اجازت دیجئے اللہ نکبان